ایران پابندیاں ختم کرنے کی شرط پر امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ہم پر پابندیاں لگائیں ایرانی صدر حسن روحانی نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو کی پالیسیوں کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران پر پابندیاں ختم کر دے تو ایران جوہری معاملے پر صدر ٹرام سے مذاکرات کے لیے تیار ہے اور یہ مذاکرات جوہری معاہدے کے دیگر فریکین کے سربراہان کی موجودگی میں بھی ہو سکتے ہیں ایرانی صدر نے مزید کہا کہ تیل اور گیس کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ہونے والے مظاہروں میں غیر ملکی قوتوں کا ملوث ہونا خارج از امکان نہیں تاہاں موصر حکمت عملی اور سیکیورٹی فورسز کے بروقت رد عمل کی وجہ سے مظاہروں پر قابو پا لیا گیا ہے اور مظاہرین کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ اضافہ ملک کے لیے کتنا ناغذیر تھا برطانیہ فرانس جرمنی چین اور روس نے دوہزار پندرہ میں ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے روکنے کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا تاہاں دوہزار اٹھارہ میں صدر ٹرمپ نے معاہدے سے دست پردار ہو کر ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں آئیت کر دی تھی جواب میں ایران نے بھی جورینی مبسوطگی میں اضافہ کر دیا جبکہ بکیا فریقین اب بھی معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں